بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین و سامین کل میں نے آلیف یعنی زیتون کے باغ کے بارے میں ایک انٹرو دیا تھا اور اس میں میں نے بتایا تھا کہ یہ درخت بہت لمبی عمر یہ پاتا ہے زیادہ سے زیادہ لمبی عمر کتنی ہوگی اللہ اکبر چلے میں آج آپ کو ایک ایلیا بہوبن ایک زیتون کا درخت ہے جو کہ یونان میں پایا جاتا ہے اس کے ایک گاؤں ہے اس ویلج کا نام ہے اینو وووز اینو وووز یونان میں یہ اس درخت کی وجہ سے بہت معروف ہے بہت فیمس ہے یہاں اس درخت کو دیکھنے پتہ کتنے لوگ آتے ہیں ہر سال کوئی بیس ہزار سے زیادہ لوگ ہوں گے جو ہر سال اس کو دیکھنے آتے ہیں ویزٹ کرتے ہیں اور اس کے کوئی بھی پھل لگ رہا ہے کمال کی بات ہے ابھی بھی پھل اور بڑا وہ قیمتی پھل ہے اور یہ اس کی عمر کتنی ہوگی یہ لوگوں اپنے ہمارے سائنس دانوں کے اندازے کے مطابق کوئی تین ہزار سے لے کے چار ہزار سال اس کی عمر ہوگی تو میں اس کا درمیان میں رکھتا ہوں یعنی تین ہزار پانچ سو سال کم از کم اس کی عمر ہے دیکھیں یہ زبردست چیز ہے اور یہ اس کا تنہ جو ہے نا یہ نیچے یہ بیس ہے یہ تنہ اتنا موٹا ہے کتنا ہوگا پندرہ فٹ پندرہ فیٹ تو اس کا یہ بیس ہے جو تنہ ہے تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا پرانا اور کتنا عجوبہ ہے یہ دنیا کا تو چھوٹے سے مختصر سے پروگرام کے بعد میں اب آپ سے اجازے چاہوں گا لیکن اجازے سے پہلے ایک حدیث مبارک کبھی کسی نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کسی نے اپنے ہاتھ کی محنت کی روزی سے بہتر کوئی کھانا نہیں کھایا اور اللہ کے نبی حضرت دعود علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی محنت سے کمائی ہوئی روزی کھاتے تھے اسی کے ساتھ ڈاکٹر شرف صاحب زادہ کو اجازت دیں فی ماللہ موسیقا موسیقا